موسیقی سترہ نومبر بروز جمعہ فلسطین کی حمایت میں وہاں ہو رہے ظلم کے خلاف اجتماعی دعا کا احتمام کیا گیا ہے وہ تمام لوگ جو اپنے ذلم میں ان کے لیے ضرد محسوس کرتے ہیں تطریف محسوس کرتے ہیں وہ اس اجتماعی دعا میں شریک ہو وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم آج فلسطین کے لیے دعا کر رہے ہیں خدا نہ کرے کل ہمارے لیے ایسے لوگوں کو دعا کرنا پڑے جو لوگ ان کے لیے بے چینی محسوس نہیں کرتے ہیں ان سے میری یہ درخواست ہے کہ وہ میرے اس پروگرام میں قطع شریک نہ ہو حالی اتحادی ملت کانسل کے ادھیاکس نبیرہ علیہ حضرت مولانا توقیر رضا خان نے جمعہ کے دن یوم دعا کا اعلان کیا ہے یہ کہتے ہوئے کہ فلسطین میں گھر اسپطال اور سکولوں پر بم گرا کر ظلم اٹھایا جا رہا ہے اس کے لیے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں لہذا سترہ نومبر کو دو پہر دو بجے تھے شام چار بے تک یوبی کے دلہ بریلی میں اسلامی انٹر کالیج میدان پر رہیں گے مولانا آپ نے اس کاری کرم کے بارے میں جانکاری پریس کانفرینس کر کے پہلے ہی دے چکے تھے اب انہوں نے تیاری کو لے کر درگالہ حضرت کے پاس اس تحت آواز پر آئی ایم سے بدہ دگانیوں کاری کرتا ہوں کے ساتھ بیٹھاک کی اس میں انہوں نے سبی اس سے بھاگ لینے کا آوان کیا ہے لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن سے انہوں نے کاری کرم میں آنے کے لیے منع کیا ہے وہ کون ہیں مولانا توقع رضا خان کی زبانی سنیے آدھے والے سترہ نومبر بروز جمعہ فلسطین کی حمایت میں وہاں ہو رہے ظلم کے خلاف اجتماعی دعا کا احتمام کیا گیا ہے اور تمام بلیلی کے مسلمانوں سے میری عقیل اور ذرخاص ہے کہ وہ تمام لوگ جو اپنے دل میں ان کے لیے درد محسوس کرتے ہیں تکلیف محسوس کرتے ہیں وہ اس اجتماعی دعا میں شریک ہوں اور خاص طور سے وہ لوگ چونکہ حالات اس قسم کے ہیں امکانات موجود ہیں اللہ رحم فرمائے وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم آج فلسطین کے لیے دعا کر رہے ہیں خدا نہ کرے کل ہمارے لیے ایسے لوگوں کو دعا کرنا پڑے جو لوگ ان کے لیے بے چینی محسوس نہیں کرتے ہیں ان سے میری یہ درخواست ہے کہ وہ میرے اس پروگرام میں قطعی شریک نہ ہو خاص طور سے خاندار خواتین سے میری یہ درخواست ہے کہ جمعہ کے دن نماز فجر کے بعد کم سے کم ایک پارہ قرآن عظیم کا تلاوت ضرور کریں اور فلسطین کے مظلومین کے لیے رب تبارک اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں کہ ان مظلومین کو اللہ ظالم ہو کے ظلم سے نجات عطا فرمائے باقی تمام لوگوں سے میری درخواست ہے کہ سترہ تاریخ کو جمعہ کی نماز کے بعد دو بجے سے چار بجے تک انشاءاللہ ہمارا پروگرام رہے گا دعا کا دعا اور تلاوت کا پروگرام رہے گا جہاں جہاں قرآن عظیم کا ختم ہوگا اس کا بھی وہاں ذکر کیا جائے گا اور دیگر خانقاہوں کے سجادگان سے بھی میں نے درخواست دی ہے کہ وہ بھی اس پروگرام میں شریک ہوں اور وہاں سید ذکر کی موجودگی میں سید ذکر کے ذریعے سے دعا کرائی جائے گی اور میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہوئے فلسطین کے مسلمانوں کو ان تطریفوں ان پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا